قطر میں کھیلے جا رہے فیفا ورڈ کپ میں ایران کی ٹیم نے سوموارکو انگلینڈ کے خلاف اپنے پہلے مقابلے میں راشترگان گانے سے انکار کر دیا دوہا کے خلیفان تر راشتر یا سٹیڈیم میں راشترگان کے دوران سٹیڈیم میں موجود کچھ پرشنسک چل لا رہے تھے اور ہنسی مزاگ کر رہے تھے تو کچھ ایک لائے میں وومن، لائف، فریڈم گا رہے تھے ایران کے سرکاری ٹیلیویزن نے راشترگان کا کوریج نہیں دکھایا اور اس دوران پور میں فیلمائے گئے سٹیڈیم کے درش دکھائی جاتے رہے ایران میں پچھلے کچھ مہینوں میں ہجاب کے ویروت میں پردرشن ہوئے ہیں وہیں سرکار نے ان پردرشنوں کو دبانے کے لیے سختی دکھائی ہے مانو آدھکار کارکارتاؤں کا دعویٰ ہے کہ ایران میں ہوئے ویروت پردرشنوں میں سرکشابلوں کے ساتھ ہنسک جھڑپوں میں چار سو سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور سولہ ہزار آٹھ سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایران کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ دنگے دیش کے دشمنوں کی سازش ہے مقابلے کے پہلے ہاف میں کچھ درشکوں کو علی کریمی کے نعرے لگاتے ہوئے بھی سنا گیا علی کریمی ایران کے مشہور فوٹبال کھلاڑی رہے ہیں اور انہیں ایشیا کا میرڈونا تک کہا جاتا ہے علی کریمی کو سال دوہزار دس میں مسلمانوں کے پویتر مہینے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کے کارن ان کے کلب سٹیل ازین نے نکال دیا تھا روزہ کے دوران اب بحاظ کرتے سمیں انہیں پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا تھا کچھ پردرشنکاریوں کو بے شرف یعنی بے شرم کے نعرے لگاتے بھی سنا گیا یہ وہ نعرہ ہے جو ایران میں پردرشنکاری سرکشہ بلوں کے خلاف لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر آئے کچھ ویڈیو کو اگر دیکھیں تو اس میں سٹیڈیم کے سامنے کچھ درشکوں کو خامنئی مرداباد کے نعرے لگاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ درشک ان لوگوں کی تصویریں بھی لیتے ہوئے دیکھے جو حال میں پردرشنوں میں مارے گئے ہیں انگلینڈ کے خلاف مقابلے سے پہلے ایران کے کپتان احسان حج صفی نے کہا تھا کہ کھلاڑی ان لوگوں کے سمرتن میں کھڑے ہیں جنہوں نے پردرشنوں کے دوران اپنی جان گوائی ہے 32 سال کے حج صفی نے کہا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہمارے دیش میں حالات اچھے نہیں ہیں اور ہمارے لوگ خوش نہیں ہیں ایرانی ٹیم کے منیجر کارلوس کیوئی روز نے کہا کہ ان کے کھلاڑی دیش میں مہلا ادھکاروں کو لے کر پردرشن کرنے کے لیے تب تک آزاد ہیں جب تک کہ یہ ورلڈ کپ کے نیموں اور کھیل بھاونا کے وبریت نہ ہوں دوہا سے بی بی سی سموا داتا شائیما خلیل کا کہنا ہے کہ بھلے ہی ایرانی کھلاڑیوں کا یہ برطاو سانگ کے تک بھر تھا لیکن اس کی اندیکھی نہیں کی جا سکتی درشک دیرگہ سے جب ناروں کی آواز آ رہی تھی تب ہی میں نے ایک درشک سے بات کی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور گلے سے شبد رک رک کر آ رہے تھے انہوں نے ٹوٹتی آواز میں کہا میرے لوگوں کے لیے وہ میرے لوگوں کو مار رہے ہیں ایرانی درشک جب بھی موقع ملتے خوب زور شور سے اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی میں جھوڑ جاتے ڈرم کی دھنوں پر انہیں اکثر ایران ایران گاتے سنا جا سکتا تھا ایران میں فوٹبال بے حد لوکپریہ ہے اور اس کے اردگرد سیاست بھی جم کر ہوتی ہے فوٹبال کھلاڑی خود کو اصحج ستھی میں پا رہے تھے ایک طرف پردرشنکاری ان سے گزارش کر رہے تھے کہ وہ اپنی لوکپریہ تھا اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ جیسے لوکپریہ منچ کا استعمال ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کریں وہی سرکار کا دباب تھا کہ وہ انتراشتریہ منچ پر اسلامی گھنٹنطر کا پرتندھتو کریں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ایران میں شاسن کے خلاف بولنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ کول ویروت کرنے والا شخص بلکہ اس کا پریوار بھی سلاکھوں کے پیچھے جا سکتا ہے میدان پر راشترگان پر خاموش رہ کر ایران کے کھلاڑیوں نے دیش ودیش میں چرچہ تو خوب بٹو رہی ہے لیکن انگلینڈ کے ہاتھوں چھے دو کی قراری شکست کے بعد ٹیم اور اس کے کوچ پر اگلے مقابلوں کے لیے بھاری دواب ہوگا گروپ سٹیج میں ابھی ایران کے دو اور مقابلے ہیں اور دو بار اور ایران کا راشترگان بجے گا ایران کا ہر کھلاڑی جانتا ہے کہ اگر وہ راشترگان پر خاموش رہتا ہے تو اسے اس کی کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے